ایک نوجوان ایک شاپنگ سینٹر میں داخل ہوا کچھ خریداری کر ہی رہا تھا کہ اسے محسوس ہونے لگا کہ کوئی خاتون اس کا تعقب کر رہی ہے مگر اس نے اسے اپنا گمان سمجھتے ہوئے نظرانداز کر دیا اور اپنی خریداری میں مصروف ہو گیا لیکن وہ عورت مستقل اس کا پیچھا کر رہی تھی اب کی بار اس نوجوان سے رہا نہ گیا وہ یک لخت خاتون کے طرف مڑا اور پوچھا امی جی خیریت تو ہے آپ میرا پیچھا کیوں کر رہی ہیں عورت کہنے لگی کہ بیٹا آپ کی شکل میرے مرحوم بیٹے سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے آپ کے پیچھے چل پڑی ہوں اور ابھی آپ نے مجھے امی جی کہا تو میرے دل کے جذبات فرط محبت اور خوشی سے لائق بیان نہیں عورت نے یہ کہا اور اس کی آنکھوں سے اب آنسوں بہنا شروع ہو گئے نوجوان کہنے لگا کہ امی جان کوئی بات نہیں ہے امی جی آپ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھے نا عورت کہنے لگی کہ بیٹا کیا ایک دفعہ پھر آپ مجھے اپنی امی جی کہو گے نوجوان نے اونچی آواز سے کہا جی امی جی جی لیکن خاتون نے گویا سنا ہی نہ ہو نوجوان نے پھر بلند آواز سے کہا جی امی جان عورت نے سنا اور نوجوان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومے اپنی آنکھوں سے لگائے اور روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی نوجوان اس منظر کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے بھی آنسوں نکل پڑے اور وہ اپنی خریداری پوری کیے بغیر ہی واپس چل دیا جب وہ کاؤنٹر پر پہنچا تو کیشیر نے دس ہزار کا بل تھما دیا نوجوان نے پوچھا کہ بھئی دس ہزار کس کے کیشیر نے کہا کہ آٹھ سو کا بل آپ کا ہے اور نو ہزار دو سو روپے کا بل آپ کی والدہ کا ہے جو ابھی ابھی یہاں سے سامان لے کر گئی ہیں اب لڑکے کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی وہ دن اور آج کا دن نوجوان اپنی حقیقی ماں کو بھی خالہ جان کہہ کر بلاتا ہے میری بھی آنکھوں میں یہ کہانی سن کر آنسوں آگئے دوستو یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ کسی کی مدد کرنا اور کسی کے جذبات کا خیال رکھنا ضروری ہے لیکن حالات و واقعات کو مد نظر ضرور رکھا کریں کہیں ایسا کوئی شخص یا کوئی عورت آپ کو بھی نہ بے وقوف بنا جائیں اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین